اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا عبیل قاسم محمد وعلا لبیتہی الطیبین الطاہرین الماغذومین الماغذومین المنتجبین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد آج کا ہمارا موضوع کچھ محرم اور عزداری کے حوالے سے ہے اور اس میں اہمیتِ عزداری اور بعض روایات کو بیان کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید آپ کا دنیا کا امتحان ہوں صحیح تو خیر آخرت کے امتحان کے تو خیر بات کی بات ہے اس لیے جو ہے وہ محرم چونکہ نزدیک ہوگا اس حوالے سے عزداری کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور انشاءاللہ کے جو عامال محرم کے حوالے سے ہیں اگر ہم کچھ بیان کرسکے تو انشاءاللہ آج کے دن بیان کر دیا جائے گا عزداری کے احمیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے حجت ہے قرآن مجید کی مختلف آیات میں متعدد جگہ پر پروردگار نے مختلف انبیاء و اولیاء و اوسیاء ان کا ذکر کیا ہے ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے اسی طرح سے بعض جگہوں پر اسی قرآن میں پروردگار نے بعض انبیاء کے بعض واقعات کو مومنین سے کہا یہ ہے کہ ان کو یاد رکھو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایک خاص وجہ ہوگی کہ پروردگار نے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء و اولیاء و اوسیاء میں اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہو کہ جس میں انسان کی خود فلا ہو بہبود ہو اسلام ہو ان کو یاد کرنا یہ ایک پروردگار کا حکم بھی ہے اور قرآن کی ایک روش بھی ہے اسی لئے واقعہ کربلا کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی انسان کو ہر سال یاد رکھنا چاہیے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے چونکہ بافضیلت ترین واقعہ اور حادثہ کربلا ہے اور یاد منانے کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں جسے ہم کلی طور پر آزاداری کہہ سکتے ہیں آزاداری کرنا امام حسین پر کربلا کے شہیدوں پر بہت زیادہ تعقید کی گئی حتی ان کی اپنی زندگی میں آدم سے لے کر خاتم تک اور جناب زہرہ سے لے کر اور ہمارے تمام آئمہ نے ان کے حوالے سے آزاداری کی آیت اللہ عظمہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سید و شہدہ پر گریہ از تمام یعنی تمام مستحبات سے افضل ہے بلکہ نماز شب سے افضل ہے آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیوں کہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے لیکن سید و شہدہ پر گریہ ایک روحی حالت ہے اور یہ امام حسین پر گریہ کرنا انسان کو ماورہ طبیعت سے ارتباط دیتی ہے اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے گھر پر اپنے مجالس ہوا کرتی تھی اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی یقین طور پر آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا اور ان کی مختلف واقعات سے آپ آگا ہوں گی پیاس کا وہ واقعہ یا تصویح کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے آیت اللہ عظمہ آیت اللہ عظمہ بہت بڑی شخصیت ہے یہ آیت اللہ کمپانی یہ آپ کے بڑے بڑے عارف عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں سارے سارے شاگرٹ ہیں کس کے آیت اللہ عظمہ کمپانی آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا ہی کمپانی سے یہ کمپانی اصل میں آیت اللہ عظمہ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے کل شمار ہوتا تھا ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپانیاں تھی مختلف چیزوں کی حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت عراق کے اندر اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا اور ان آیت اللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرین چلائی گئی جس میں یہ روز آنا جاتے تھے نجف بغداد سے اور رات میں اسی ٹرین کے ذریعے سے واپس آتے تھے آپ اندار گھلی ان کے والد کی دولت کا کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھے ان کی ان کمپانیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی اب ان کے مختلف مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں ہاتھ میں پیاس کا ایک تھیلہ تھا پیاس کا تھیلہ جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاس جو پورے جو سڑک پر بکھر گئی تو یہ پیاس اپنے ہی ہاتھوں سے جھپ کر ایک ایک پیاس کو چنتے رہے اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے ان کے شاگروں نے پوچھے کہ آپ تو یہ بتائیے کہ مسکرہ کیوں رہے تھے پیاس اٹھاتے ہوئے کوئی خاص وجہ کہنے کچھ نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرین چلائی تھی اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے یعنی اس حالت پہ پہنچے رہے خیر بڑی بافضلت شخصیت ہے تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کی گئی کتاب اس میں ملتا ہے کہ آیت اللہ کمپانی کی ایک خاص عادت تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں جب ان کے دفتر میں مجلس ہوتی تھی کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھی اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے جب ان کے والد کے گھر پہ ہوتی تھی اس وی یہی کام کرتے تھے اور اس آلہ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترق نہیں کیا وہ کیا کہ ازاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے اور جب یہ آیت اللہ عظمہ بن گئے اس کے باوجود بھی خادمین ہیں سب ہیں لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ چاہیئے آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں کر نہیں تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے آزاداروں کی خدمت میں نہ کروں اس کا ثواب نہ لوں یعنی اتنی عظمت اس کی خدمت ہمیشہ ایک خاص مقصود جگہ پہ جاتے ہیں وہاں پہ مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد جہے زائدین کو آزاداروں کو چائے پلاتے دیں اسی طرح سے آیت اللہ عظمہ برو جردی آیت لہزمو برو جردی اب یہ دیکھیں علماء کے میں واقعات میں شلے داؤں گوں پھر روایتیں رہ جائیں گی خیر آیتلو برو جردی آنکھیں گمزور ہونے لگیں ابھی مرجعیت کی مقام پر نہیں پہنچے تھے لیکن کیا وہی خاک لگا ہے کس کی خاک عظاداروں کے پیروں کی خاک بس وہ شفا ہے عظاداروں کی پیروں تنے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دیئے جب عظاداروں کے پیروں کے تلے جو خاک ہے پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی اسی لیے کہ مٹی پاک ہے کھانا حرام لیکن اگر خاک شفا کو کوئی تھوڑا سا خاک شفا کھانا جائز لیکن کتنی بہت کم اختار میں شفا کی نیت سے وہ کھانا جائز آیت اللہ عظمہ عراقی امام خمینی کے استاد اور آیت اللہ عظمہ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روز آشون نکلتے تھے اور مختلف انجومنوں میں جا کے شرکت کرتے تھے سینہ زنی کرتے تھے راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی نہیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے آپ یہ پانی کیوں پیتے اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں کہ تھوڑا سا پانی جس چائے کی سبیل سے پیاس چائے دھنی اس لئے نہیں کہ پیاس آؤں اس لئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دی اسی طرح سے دوسرے مراجع کرام اور باقی چیزیں انشاءاللہ مراجع کرام کی باز اور اگر موقع ملا تو بیان کر دوں گا اس کو یہی پر خلاص آئینہ کرام نے کربلا کے واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ تاقید کی مثلا مجلس سے عذا پر گزار کرنا مجلس رکھنا مجلس کرنا امام حسین پر گریہ کرنا امام حسین شہدہ پر گریہ کرنا حتی شاعروں کو مرسیہ کہنے پر بھی تشویق کی رہی اب وہ روایت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے اور کربلا کی زیارت کی تاقید اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کربلا کا غم بناتا ہے خود غم کم سے کم چار اقسام اس کی بیان کی گئیں 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 ایک غم مرضی یعنی ایسا غم جس میں انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس غم کی تو بلکہ مضمت ہے یعنی کہنے کہ افسردگی کا شکار ہونا کسی کا یا ڈپریشن کا شکار ہو جا مریض ہو جانا وہ افرار ہمیشہ غم گین گھر میں بیٹھے ہیں غم گین ہیں باہر جا رہے ہیں غم گین ہیں شادی یعنی خوشی کی تقریب میں جا رہے ہیں غم گین ہیں یہ مرض ہے اس کا علاج کران چاہی ہے اس کی حد مضمت آئی ہے ایک طبیعی غم ہے کہ انسان مسائل دنیاوی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر اس کو غم تاریح ہوتا ہے مضمت نہیں ہے لیکن تاریح بھی نہیں ہے اس کی یعنی غم طبیعی کی مضمت اگر نہیں آئی تو اس کی تاریح بھی نہیں آئی ایک غم انسانی ہے یعنی غم فطری فطرت انسان کمال کے طرف جانا چاہتا نہیں پہنچا غم اسی طرح سے انسان کی ہمیشہ خواہش یہ ہے کہ وہ جاویدانہ زندگی گزارے ہمیشہ رہے زندہ سہتیاب رہے ہمیشہ لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا اس کی اس غم منانے کی اس غم کی نہ مضمت ہے نہ تعریف کہ یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ بعض زفعہ انسان خواہشات رکھتا ہے اب اللہ تعالی نے اس کے خواہشات رکھی کیا کرے وہ بچارہ لیکن ایک غم غم عالی کہہ جاتا ہے غم عالی کہ جیسے انسان پروردگار کے جدائی کے خوف میں غم زدہ ہو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پروردگار کے تقرب الہی حاصل کرنے کے لئے غم زدہ ہے یا پروردگار کے اولیاء اور عوصیہ کے اوپر آنے والی مسیبتوں پر غم زدہ ہے پس اس غم کی روایات میں تعریف آئی یہ ہے غم کیوں اس لئے فکری رشد کا باعث بنتا ہے یہ غم انسان فکر کرتا ہے تفکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے اور آگے کی منازل کو تیہ کرتا ہے ارتقاء انسانی کا سبب بنتا ہے یہ غم اور ازاداری شہدائی کربلا اسی آلی غم میں اس کا شمار ہوتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ازاداری کے حوالے سے آئیمہ نے مختلف روایات ہمیں سامنے مختلف اقبال ان کے ہمیں سامنے آئے اور صاحب زخائر الافہام نے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اور حدیث میں فرق کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال آپ میرا ہے فرق کیا ہے یہ تو بتا دیا آپ کہ حدیث حدیث قدسی پروڑگای کی طرف سے ہوتی جو حدیث رسالت ماب اور آئمہ کی طرف سے ہے وہ ان کی تو پتا چل گیا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے کیا فرق ہے جی دیکھا آپ نے پس فرق سب سے اہم حدیث اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں معنی پروردگار کے ہیں الفاظ رسول کے ہیں یعنی مفہوم جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پروردگار کا ہے لیکن جو الفاظ بیان کیا جا رہے ہیں جن الفاظوں میں اس کو بیان کیا جا رہے ہیں وہ رسالت ماب کی جبکہ حدیث میں معنی بھی ان کے ہیں اور الفاظ بھی ان کے ہیں یہ سب سے اندفع تو صاحب زخائر نے یہ ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن دعود اور اس کے بعد ابن 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 ابباس پہ ختم ہوتی ہے ابن ابباس فرماتے ہیں کہ پیمبر گرامی پر پیمبر 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 اور فرماتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم میں فاطمہ زہرہ کے شیعوں کو پاک و پاکیزہ خلق کروں گا یہ شیعہ کیا کریں گے یہ شیعہ اپنے مال و اموال سے حسین کی مجالس عزا میں انفاق کریں گے انفاق کریں گے حدیث قرصی کے الفاظ ہے انفاق کریں گے نہیں کہا عیسار کریں گے نہیں کہا عیسار کریں گے انفاق کریں گے عیسار اور انفاق کا فرق واضح میں نے خرمت کیا تھا میں نے عیسار اور انفاق میں فرق ہے عیسار یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد پھر ان پیسوں سے مجلس کراتا ہوں عیسار کا مطلب یہ ہے انفاق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ضرورت ہے انتہائی شدید ضرورت ہے ضرورت ہونے کے باوجود ان کو میں خرچ کر دیتا ہوں کس کے اوپر؟ مجلس عزا کے اوپر یہ ہے انفاق پس انفاق اور عیسار میں کیا فرق ہوا؟ عیسار کا مطلب ہوا مجھے ضرورت ہے میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں میری ضرورت جب مکمل ہو جائے جو بھی میرے پاس ہے میرا مال ہے اسی میں پھر میں مجلس کر رہا ہوں کہا نہیں انفاق کریں گے انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت پر مجلس کو فوقیت دیں گے کہا ہماری ضرورت باتیں پوری ہوتی رہے گی پہلے مجلس کر دو اس لئے انفاق کا لفظ استعمال گیا کہا کہ یہ ایسے ہوں گے فاطمہ کے شیعہ کہ یہ مجلس حسین برپا کرنے میں انفاق کریں گے اور اس کی زیارت کے لیے یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے کتنے ہی تاریخ میں واقعات ایسے ہیں ہمیں ملتے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے زیارت پر جانے والوں کے لیے کوڑوں کا حکم ہوا کہا کہ زیارت پر جاؤ گے تو تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کٹوانا پڑے گا کٹوائے کہا نہیں دو اگر افراد جا رہے ہیں تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا تو پھر دوسرے کو اجازت ملے گی تو پھر شہادتیں بھی دیں اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس میں ایک جوان بیٹا اپنی ضعیفہ ماں کو زیارت کے لیے لے کے گیا اور جب کربلا کے نزدیک پہنچا اب انہوں نے کہا کہ تمہیں سزا ملنے ہیں تم کیوں آئے زیارت کے لیے کہا ہاتھوں کو کٹنا ہے کہ نہیں ہاتھوں کا قانون تو پرانا ہو گیا کہا اچھا پیروں کو کٹنا ہے کہا نہیں وہ بھی قانون تبدیل ہو گیا کہ اب نیا قانون کیا ہے کہا اگر دو افراد ہیں تو دو میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے گا دس افراد ہیں تو پانچ کو قتل ہونا پڑے گا پانچ کو اجازت ملے گی اب بوڑی ضعیفہ جو اندھی تھی جو بینائی نہیں رکھتی تھی ایک ماں اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جائے کیسے برداشت کر سکتی ہو فوراں ماں نے کہا ہم بیٹا میری نیچی اتارو اور سبائیوں سے کہا کہ مجھے قتل کر دو اب ماں کی تو پوری عمر کی عارضو کربلا کی زیارت اور کربلا سامنے پوری عمر کی اب جوان بیٹا کیسے برداشت کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے وہ ماں میرے ہی سامنے قتل کر دی جائے آگے بڑھتا ہے کہا نہیں ماں کو چھوڑ دو مجھے قتل کر دو مجھے قتل کر دو جب جوان آگے بڑھتا ہے تو سپاہیوں کا بوڑی تو چند سالوں میں مر جائے گی کس کو قتل کرنا بہتر ہے جوان کو اس جوان کو وہاں پہ قتل کیا اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل ہے واقعی کہ کس طرح سے وہ خاتون پھر ضعیفہ آگے گئی اور اس کی امام نے مدد کی کتنی قربانیاں دیں حدیث قدسی میں قربانیوں کا ذکر حدیث قدسی پروردگار ذکر کر رہی ہے کیا اس کی یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان تک دیں گے ابھی شیعوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ میں کیسی خلقت کو خلق کروں گا فاطمہ کے لیے فاطمہ کے لیے جب وہ سوال ہوا تھا نا رسالت ماف سے کہ بابا آپ ہوں گے کا نہیں کہا علی ہوں گے کا نہیں کہا میں ہوں گی کہا نہیں تو اب رخصانوں پہ فاطمہ کے آسو کرنا شروع ہوئے بیٹا کیوں رو رہی ہے کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے بابا علی بھی نہیں ہوں گے بابا میں بھی نہیں ہوں گے تو میرے مظلوم حسین پہ گریہ کون کرے گا یہ حدیث قدسی ناظرین کہ میں ایک قوم کو خلق کروں گا حدیث قدسی میں کہ یہ اس کی زہرت کے لیے جان تک دیں گے اور کہتے ہیں کہ حسین کی عزاداری اور مجالس برپا کریں گے اس کی یاد کو تازہ رکھیں گے خالصانہ اس پر عشق بہائیں گے خالصانہ اب خالص کی تعریف میں یہاں پہ کیسے کوئیں خالص کسے کہتے ہیں خالصانہ اس پر عشق بہائیں گے اور اے رسول آگاہ کر دو کہ جو بھی حسین کی عزا میں ایک درہم خرچ کرے گا قیامت کے دن فرشتے ایک ایک درہم کے لیے اس کے بدلے ستر ہزار حسن آدھا کریں گے اور پروردگار ان عزاداروں کے لیے کیا کرے گا جنت میں ایک قصر تیار کرے گا اس کا ایڈرس دو ایڈرس ہیں اصلی کتاب اس کی تزل مزدہ را صفحہ نمبر تہتر اور اگر کوئی دوسری کتاب چاہے اس کا ایڈرس تو وہ یہ ہے ایک فارسی کی چھوٹی مختصر سی کتاب ہے برگرفتے از ہمراہ محرم و سفر اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے برگرفتے یعنی اس طرح سے لکھ لیں آپ لوگ اس کا نام کہ محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب اردو میں یہ تقریباً بنے گا محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی چونکہ روایات اور احادث کو اس میں جمع کر دیا ہے ایک مبلغ کے لیے ایک آسان کتاب ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے اس میں سے کسی بھی روایت کو لے کر وہ کہیں پہ بھی مجلس پڑھ سکتا ہے یہ کتاب معروف ہے بہت معروف کتاب ہے ہمراہ محرم و سفر کتاب جی دیکھیں تظلم الظہرہ یعنی زہرہ پر ہونے والے ظلم کا ذکر تظلم الظہرہ صلوات اللہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے تہتر اسی طرح سے بہت معروف کتاب محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب اردو میں یہ ترجمہ سکر بنے گا اس میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا اب جب آپ نے یہ حدیث سن لی حدیث وہ بھی حدیث قدسی سنی تو اس حدیث کے پات گریہ کے حوالے سے رونہ آسو بہانہ احادیث بہت کسرت کے ساتھ ہیں ظاہر ہے کہ میں اگر ان احادیث کو یہاں بیان کروں شاید ہفتوں لگ جائیں گے فقط گریہ کے اوپر جو احادیث ہیں اس لیے سرف نظر کرتے ہوئے فقط ایک خلاصہ مطلب بتانا اور وہ یہ ہے کہ یہ گریہ اوزاری جو انسان شہدائے کربلا کے لیے ازاداری میں کرتا ہے یہ خود موضوعیت رکھتا ہے نہ طریقیت بازی مری میری پاتھ کیا کہہ رہا ہوں میں خود شہدائے کربلا پر گریہ کرنا موضوعیت رکھتا ہے نہ طریقیت نہیں بازی واپنوں کے لیے موضوعیت کیا ہے اور طریقیت کیا میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے خوب عدقت کیجئے گا میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے کس لیے تاکہ میں اس کا تقرب حاصل کر سکوں موضوعیت تقرب تقرب الہی کے لیے اب یہ نماز یا کوئی نیک کام میرا طریقیت ہے راستہ طریقیت ہے ایک پہنچانے والی چیزیں کہاں پہنچانے والی خدا کی طرف موضوعیت نہیں ہے طریقیت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تقرب الہی موضوعیت خود منزل کا نام ہے طریقیت راستے کا نام ہے موضوعیت خود منزل کا نام ہے مجلس ازا ہو سکتا ہے طریقیت ہو لیکن اس کے اندر گریہ گریہ اوزاری موضوعیت ہے خود موضوعیت ہے چونکہ روایات اتنی کسرت کے ساتھ ہیں کہ گریہ کرو آسو بہاؤ ایک آسو بہاؤ جس کے آنکھیں نم ہو گئیں ہتتا 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 انتہا کو بیان کرتا ہے ہتتا فقط آنکھوں کا نم کرنا ہتتا یہ نہیں 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 رونا رہا کوئی بات نہیں ایسے انداز اختیار کر لو جیسے رونے والا انداز ہے ہتتا یہ جسے تباقی کہا جاتا ہے تباقی نہیں رونا رہا کوئی بات نہیں آنکھیں نم نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں کہا اچھا انداز اختیار کرو اتنی طاقات تو پھر کوئی تو مور ہے بجا پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس ہو سکتا ہے تقرب الہی کے لیے ہو طریقیت لیکن گریہ مجلس کے اندر موضوع گیا تھے خود گریہ کیوں اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم سے اول معصوم سے لے کر آج کے مولا ہمارے امام زمار آدھا سب محرم میں عزداری میں مشہول سب نے حسین پر شہدہ کربلا بگریہ کیا روایت نہیں موجود ایک ایک کے بارے میں روایت موجود اب میں ساری روایت یہاں بیان نہیں کر سکتا اگر مستقل رکھیں اس موضوع کو تو تفصیل سے بیان کیا جائے خاندان اہل بیعت کے دوسرے افراد سے لے کر اور ہمارے مراجع کرام تک ہر دور کے مرجع آج جتک ان کی یہ رویش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی زاہرین جانے والے ہیں جائیں اور جا کے دیکھیں کسی کیا یا شب جمعہ میں ہوتی ہے یا کسی کیا صبح جمعہ میں ہوتی ہے کسی بھی مرجع کیا چلے جائیے چیک کرنا چاہیں چیک کری جائیے کسی کے ساتھ کوئی بیعت خالی نہیں ملے گی مجلس سے خیر ان کا طریقہ بھی ہے ان کا طریقہ یہ کہ بعض مراجع جو ہیں وہ بلکہ اس جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کہ عموما جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ آئمہ لوگوں کا استقبال کیا کرتی تھے اب وہ کچھ چیزیں میں نے تحریر تو انشاءاللہ بیان کرو خود در حقیقت عزداری خود شائر اللہ میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے عزداری خود ایک مصداق عزداری خود ایک مصداق ہے شائر اللہ کا شائر اللہ کیا چیز نہیں شائر اللہ تعالی کی نشانی اللہ تعالی نے صفا و مروع کو کیا قرار دیا شائر اللہ پس جو جو قرب الہی کو یاد دلائے پروردگار کو یاد دلائے ساری چیزیں آپ کی شائر اللہ ہیں اور شائر اللہ کی کسی بھی طرح سے توہین کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح توہین جائز نہیں اور مجالی سی شائر اللہ میں سے کسی بھی لحاظ سے اس کی توہین کرنا یا ان سے منصوب کسی چیزوں کی توہین کرنا جائز نہیں رسالت ماب کی حدیث رسالت ماب فرماتے ہیں پروردگارہ حسین پر گریہ کرنے والوں پر اپنی رحمت اور شفقت سے ان پر درود پھیجتا ہے کیا فرمایا پروردگارہ اپنی رحمت اور شفقت سے ازادداروں پر یعنی گریہ کرنے والے وہی ازاددار درود بھیجتا ہے بیہر الانوار میں علامہ مجلسی علامہ مجلسی کی بیہر الانوار چوالیسویں جلد صفحہ نمبر تین سو چار پہ یہ حدیث موجود ہے اور ازادداروں کے لحاظ سے ابھی ہم ازادداروں کی بات کر رہے ہیں ازادادی پتہ ہم آئی نہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام امام سجاد بابا دنیا امام امام جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر آسو باز روایت میں کہا چالیس سال تک امام نے کربلا والوں پر آسو بہائے چالیس سال آسو بہائے چار ایسے ہستی جو قصرت کے ساتھ روتے تھے اور حدیث میں کامل زیارات کی صفہ نمبر ایک سو ایک پر یہ حدیث موجود ہے کیا حضرت سجاد کی جو حدیث ابھی میں نے بتائی چالیس سال تک گریہ کرتے رہے آسو بہاتے رہے وہ جلال العیون میں علامہ مجلسی کی صفہ نمبر آٹھ سو چھتیس پر موجود ہے اور یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث کامل زیارات کی صفہ نمبر ایک سو راوی کہتا ہے کہ میں تاجب میں ہوں کہ جس دن جس دن حسین کا نام آجاتا ہے اس وقت اس دن امام صادق کی طبیعت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے حتی رات تک ان کے چہرے پہ ہم کسی کسی مسکراہت نہیں دیکھتے یہ عام دنوں کی بات کرنا ہے یہ عام دنوں کی بات ہے نہ کسی خاص دن کی عام دن کی بات اور اگر ایام اعزا ہوں وہ تو الگ حالت ہوگی اس سے انداد کریں کامل الزیارات صفحہ نمبر 101 اور دوسری حدیث کہ امام وہ بھی چھتے امام سے روایے تھے کہ ایک صحابی امام کی خدمت میں موجود تھا اور دوسرے اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے حسین کے نام کا ذکر کر دیا اس محفل میں نام لیا ہے حسین کا پس حسین کا نام سننا تھا کہ امام جعفر صادق نے بہت گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ ہم سب نے مل کر ان پر گریہ کیا اور اس کے بعد امام نے سر کو بلندک کیا اور فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اب یہ غور سے سنویں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کو یاد کرے اور ان پر گریہ نہ کرے یعنی تاجب سے امام فرمارے کہ جو حسین کا نام سنے ان کو یاد کرے اور اس پر آسو نہ باہے گریہ نہ کرے ایسا مومن سنکھا کرے مومن نہیں ہو سکتا بیہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر چوالیس صفحہ نمبر تین سو چار زیدہ حشام دیکھیں آپ ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو کہیں ہیں بتائیں ہیں میں صرف روایتیں سنا رہوں آپ کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ روایتیں آئمہ کی اسمت کے کلام وہ پیش کر رہا ہوں زیدہ حشام کے روایت کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں یعنی امام صادق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرب کا مشہور شائل جعفر بن افوان جعفر بن افوان اس محفل میں داخل ہوئے جیسی جعفر داخل ہوئے امام نے اس کا خوب احترام کیا بہت احترام کیا بڑی عزت دی ہم سب تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ امام ایک شائر کو اتنی عزت کہہ نہیں افوان تم میرے برابر میں آکے بیٹھو امام نے اس کو خوب احترام کیا اس کے بعد اپنے پاس بٹھایا اس کا بات کہا کہ جعفر جعفر نے کہا لبیک یہ ابنا رسول اللہ کہا سنائے تم میرے جد حسین کے لیے بہت امدہ اشعار کہتے ہو میرے جد حسین کے لیے بہت امدہ اشعار کہتے ہو شائر نے جعفر نے جواب دیا جی ابنا رسول اللہ تو کیا تم ہمارے لیے آج وہ اشعار پڑھو گے اب امام فرمائش کر رہے ہیں جعفر سے کہا جی مولا کیوں نہیں اب جعفر نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی گریہ سے اور اتنے آسو جاری ہوئے کہ ان کی محاصن اس سے تر ہو گئی امام نے کیا فرمایا اے امام نے کہا اے جعفر معلوم ہے اس محفل میں اللہ کے مقرب ملائکہ بھی تھے جنہوں نے تمہارے اشعار پر خوب گریہ کیا اب یہ جعفر کو بتا رہے ہیں مولا کہ خوب گریہ کیا یہاں تک کہ ہم سے بھی زیادہ گریہ کیا یہ ایک روایت امام موسیٰ قاظم سے ایک روایت ہے کہ کہ جس میں محرم شروع ہوتے تھے تو میرے بابا کے چہرے سے اصلا مسکراہت چلی جاتی تھی محرم قریب ہیں نیا لباس انتظام مجلس کے لئے انتظام کرنا ہے بلکل صحیح ہے اب موقع لگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے انتظام کرتے تھے آئیمہ آئیمہ نے مجالس کی ہے اچھا ایک سوال یہ گھر پر مجلس کرنے کیا ہوئے کچھ ہے روایت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کس طرح سے شاید دیبلِ خزائی امام کی خدمت پر پہنچے کہا دیبل اشعار پڑھو دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کی امام نے خوب گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد کہا دیبل دیبل رک جاؤ رک دیا دیبل کو اور یہاں رکنے ایک بات حکم دیا کہ پردہ لگو اب پردہ لگائے گا کہا سارے اہلِ بیت کو جمع کرو اس پردے کے پیچھے کہا سب آگئے کہ جی مولا سب آگئے کہا دیبل اب دوبارہ پڑھنا شروع کرو راوی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب دیبل نے اشعار پڑھے ہیں مرسیہ پڑھا ہے تو اتنی زیادہ آواز بلند ہوئی اہلِ بیت کی کہ ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں ہمارے کانوں تک آنے لگیں پھر امام نے کہا دیبل بس رک جاؤ اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو دیبل جب تک زندہ رہنا اسی طرح ہمارے مددگار اور ناصر بن کے رہنا کیوں اس لیے کہ حسین پر گریہ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے یہ روایت ہے اس کا ایڈریس بار میں بلاتا ہوں اب کو پس اندازہ یہ ہوا کہ مرسیہ مجلس اور اس طرح کے جو کربلا کے حوالے سے جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار ہونا اس روایت کہتے ہیں ایک مرتبہ صلات پڑھیں محمد کوئی شرط غم حسین میں کربلا کے شہدہ کے غم میں مجلس میں نالا و فریاد کرے آیا واقعاً اس کی بھی اہمیت ہے جی ہاں امام صادق علیہ السلام چھڑے امام اپنی جانماز تغور کیجئے گا اس روایت پر روایت پڑھنوں کچھ بھی نہیں بتا رہا آپ کو روایت سے اپنی جانماز جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے اپنی جانماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا فرماتے ہیں بارے لہا ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریان کنا ہیں بارے لہا ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریان کنا ہیں اور جن کے دل ہمارے غم میں غمغین ہیں اور ہمارے غم میں فریاد و نالا کرتے ہیں یعنی آواز کو باواز بلند گریان کرتے ہیں ان کو اپنی رحمت میں قرار دے یہ کسی اور کی دعا نہیں ہے یہ چھٹے امام کی دعا ہے اللہمہ مجلسی بحار العنوار جند نمبر پیتالیس صفحہ نمبر تین سو تیرہ پھر چھٹے امام سے روایت امام سادق صرف فرماتے ہیں خدا کے قسم خدا کی قسم خدا کی قسم اگر لوگوں کو یہ معلوم چل جائے یہ پتہ چل جائے کہ حسین پر گریہ کا ثواب کتنا ہیں تو لوگ اپنی آخری سانس تک حسین پر گریہ کرتے رہنے کی آرزو کرتے رہیں گے اور دوسری ایک روایت کس سے چوہدے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے راوی کہتا ہے کہ امام سجاد کو میں نے دیکھا کہ امام سجاد سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بڑے برند آواز سے میں قریب گیا سنا کیا کہہ رہے ہیں امام اب اس نے روایت کی امام کیا کہہ رہے ہیں سجدے میں امام سجاد کہہ رہے ہیں کیا فرمارے ہیں بارِ الہا ان آزاداروں کو اپنی رحمت میں قرار دے کہ جنہوں نے ہماری مسیبتوں پر ہماری محبت میں ان کی گریہ بلند ہوتے ہیں آوازیں بلند ہوتی ہیں علامہ مجلسی بحار الانوار اٹھانوی جلد نائنٹی ایٹ صفہ نمبر اکیابن اور دوسری کتاب کامل الزیارات ابن خولیہ کی کامل الزیارات صفہ نمبر ایک سو سترہ اسی میں یہ دونہ ایٹرسن اب ماتن کرنا دیکھیں گریہ کی ہم نے بات کی ہم نے آواز بلند کر کے چیخ چیخ کے بلکہ یہ کول بھی روایت یقین دور پر آپ نے سنی ہوگی کہ امام صادق نے مجلس کا احتمام کیا مجلس کے احتمام کرنے کے بعد ایک صحابی جب مجلس ختم ہو گئی وہ صحابی جب بہار نکرنے لگا کہا اس کا نام دیکھیں سوزہمنی ہے کہ اس سے پوچھا کہ تم نے گریہ نہیں کیا میرے جد کے اوپر کہا نہیں مولا کتنا گریہ کرنے ریحان ریحان بار مباروف ہے مجالس میں عمومن جہیے پڑھی آتی روائے ریحان تم نے گریہ نہیں کیا ہم پر کہ مولا اتنا گریہ کیا دیکھیں کہ نہیں ایسے نہیں میں دیکھ رہا تم گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے تمہارا جو گریہ تھا وہ گھٹ گھٹ کے تھا اندر اندر رو رہے گریہ کر رہے اس طرح سے ایسی ماں کے جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اسی لئے سینہ زنی ماتم کرنا کالا لباس پہننا کالا لباس کالا لباس نہ فقط یہ کہ مکروح نہیں ہے آج کے جو ہمارے آیت اللہ مرسیستانی اور آئے رہبر کے نزدیک بھی جسے عمومن کہتے ہیں عام زندگی کے اندر بغیر وجہ کے اگر کوئی کشست کالے لباس پہنے جو مشہور ہے کہ شاید مکروح ہے ان دون کی نظریں ایسی آج کے مراجع وہ یہ فرماتے ہیں کہ مکروح نہیں پہن سکتے ہیں لباس کالا لیکن ساتھ میں ایک اور چیز فرماتے ہیں کہتے ہیں لیکن اگر آزائے حسین کربلا کے غم میں محرم اور سفر میں اگر کالا لباس پہنے تو آئے سستانی اور دوسرے مراجع جو ہیں وہ مستحباب کے قائلیں استحباب کہتے ہیں مستحب ثواب ملے گا تمہیں خاص ثواب استحباب کو معنی پتا ہے آپ کا ایک مطلب ثواب عام ہے ایک مطلب ثواب خاص ہے استحباب کا ثواب ثواب خاص ہے پس محرم کہن اور صیرت علمہ کی ابھی بیان کروں گا اظہار حزن کرنا اظہار غم کرنا یہ ساری ناظنی سید شہدہ کے لیے افضل عام میں سے ہے یہ محرم خمین کرشاہ دی رضو اللہ پیام آشورہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر فورٹی نائن آیت اللہ رش نجیفی فرماتے ہیں ضعیفی کے علم میں انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم جوان تھے تو ہم طالب علموں کے ساتھ ایام محرم اور ایام ازہ میں رات رات بھر سنازانی اور ازہ داری کرتے تھے یہ بھی پیام آشورہ کتاب میں موجود ہے سفحہ نمبر ارٹالیس میں ایک اور کتاب کو قو عشق اس کے سفحہ نمبر تین سو پچھ پن موجود ہے آیت اللہ مشتہدی تہرانی کچھ ہی دو سال ہوئے ان ان تخال کو آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرماتے ایام شہادت میں ہم ہر دفعہ درس دیتے ہیں لیکن ایام شہادت میں ہمارا درس ازہ داری میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ آیت اللہ مشتہدی تہرانی فرمارے بہت معروف آیام شہادت میں ہمارا درس ازہ داری میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ کیونکہ ہمارا یہ ماتم یہ سینہ زنی یہ ازہ داری ہی ہمارا اصلی درس تو ہے اصلی درس پھر وہ سنو اس کے قریب سے گزرو اور دیکھو مجلس ہو لی اگر بیٹھ سکتا بیٹھ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں اس کے احترام میں کچھ لمحے کھڑے ہو نا پھر چلے جانا یہ احترام شاعر اللہ اللہ کا کیونکہ مجلس کو علماء شاعر اللہ کہتے ہیں اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا اور اگر کہیں سے جلوس دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا شامل ہو جانا ایسا نہ ہو تمہارا علم تمہارے درس تمہارا یہ لباس اس شرکت میں معنی بنے اس شرکت کرنے سے روکے تمہیں یہ نہیں ہرگز کرنا یہ نصیت ہی آیت اللہ مجتہ یہ تہرانی کی طلاب کو یہ ہے آداب طلاب کتاب ہے کافی زخیم ہے آیت اللہ ان کے حوالے سے لکھی گئی آداب طلاب کی پہلی جل صفحہ نمبر دو سو انتالیس دیکھیں کالا لباس ہمیشہ عزدالی کی علامت ہے چاہے کوئی مذہب ہو دنیا کا کوئی حصہ ہوتا ہے حضرت اگر ان قریم دیکھیں تو حضرت جعفر تیار کی جب جنگ موتا میں شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ اسمہ بنت عمیس کو رسول نے حکم دیا کہ جعفر کی عظمت اتنی زیادہ ہے تم اس کے غم میں سیاہ لباس پہنو انہوں نے پہنا شہدہ اہت کے وارسین نے شہادت کے بعد کال لباس پہنا امام حسین کی شہادت کے بعد ایک روایت ہے میں ایڈریس بھی دیتا ہوں یہ بہت اندار روایت ہے حسین کی شہادت کے بعد یہ روایت کی جمع حسین کی شہادت کے بعد فرشتے نے ندائے آسمانی دی کیا دی اے لوگوں آزا کے کپڑے پہنو آزا کا لباس پہنو کہ فرزند رسول آج مارا گیا اس کے سر کو آج تن سے جدا کر دیا گیا اس روایت کو نقل کیا ہے مستدرک الوسائل میں مستدرک الوسائل جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو اٹھ آئیس جب شام سے اہل بیت اسرہ کو رہائی ملی تو حاکم وقت سے جو سب سے پہلی فرمائش پیغام گیا وہ کیا گیا کہ ہمارے لئے سیاہ لباس کا احتمام کرو ہم چاہتے ہیں ازاداری کریں سب اہل بیت نے سیاہ لباس پہنا بیار انوار پیتالیس جل میں یہ واقعہ موجود ہے آیت اللہ عزمہ مرشی نجفی کی وسیعت ہمیں اس کی تفصیل یقین طور پر آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ سیاہ لباس وہ پہنتے تھے کہا کہ رومال ان کا تھا ایک خواہ جس میں آسو پوشا کرتے تھے کہ میرے ساتھ تفنان ان سب چیزوں کو آیت اللہ عزمہ شاہ عبادی شاہ عبادی حضرت امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ عبادی مرہوم شیخ حسن علی نجابت مرہوم آیت اللہ مرہوم شیخ حسن علی نجابت شاگرد ہیں خاص آیت اللہ قاضی تبا تبایی اور آیت اللہ انصاری حمیدانی کے دونوں کے شاگرد خاص کہتے ہیں سیاہ لباس تو دور کی بات ہے کہ سیاہ لباس تو بہت دور کی بات ہے کہ مرہوم شیخ حسن علی نجابت جب بھی عذا برگزار یعنی برپا کرتے تھے تو تمام کی تمام لوگوں کے لیے جو نیاز پکایا کرتے تھے بنایا کرتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے اور اسی پر فخر بھی کیا کرتے تھے البتہ کہ آز بھی ایسی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں مثلا ایران قوم میں آش پزے آش پزے آش پزے ایبا محرم شروع ہوا اس کے پکانے کا انتظام ہے آپ چیزیں لاکے دے دیں پکانے کے یہ ہماری بھی ہونا چاہیے بلکہ لوگ نے محرم کو ایک ذریعہ آمدنی اس کو قرار نہیں دینا چاہیے واقعا نظام کا دن ہے اور یہ ایام ان میں تو آپ کو جس طرح سے جنہیں میں نے مثال دے آش پزے امام حس جو معروف ہے اس طرح کے اقدام کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کو جو بھی آپ کی وہ ہے اس سے لے لیں اس کے بعد کہیں لیں آج یہ محرم امام حسین کے لئے پیسہ سارا کچھ تو ہماری زندگی سب کچھ حسین کے صدقے میں ہیں حسین جو قربان نہیں دی اس کے تحت ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جین پہن رہے ہیں جو کچھ ملا ان کے سریعے سے مل رہے ہیں کیا ہم یہ کام گی نہیں انجام دے سکتے کہ چلو حسین کے لئے کبھی نہیں رہے ہیں واقعا ایسا کرنا سو کائی کی اصدار کائی کا نام شیعے کی محبت اہل بیت عمل کر کے دکھاؤ کرو عملی اختام بارد یہ واقعہ کتاب افلاق یعنی خاک نشین کتاب کا نام افلاق یعنی خاک نشین صفحہ نمبر ایک سو دو پر موجود ہے ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے لیکن بارد کوئی بات نہیں آخر میں اسی مجلس کے حوالے سے فقط ایک واقعہ ہے کتاب کا نام ابھی بتایت ہوں اسی پہ میں درست کا حتم کروں گا کتاب کا نام ہے خاطرات ساٹھ سالہ خدمت گزاری حسین خاطرات یعنی کیا بلتے ہیں آپ توازو نہیں خاطرات نہیں فارسی میں خاطرات خاطرات بولتے ہیں ہاں جیسے کہ پاکستان بنتے وقت یہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا سب مجھے یاد ہے نہیں کہانی نہیں کہانی نہیں پاکستان بنتے میں مثال دے رہوں پاکستان بنتے جو ہوا آپ بیٹی کہہ دیں خاطرات آپ بیٹی یاد داشت یا واقعات جو میرے ساتھ مجھ پر گزرے اس کو فارسی میں کہتے ہیں چونکہ فارسی خاطرات یعنی جو واقعات پہلے میرے ساتھ پیش آئے کہانی نہیں حقیقت خاطرات شخص سال یعنی ساٹھ سال کے وہ واقعات وہ یادیں یادیں کہہ سکتے ہیں خاطرات کو وہ یادیں جو سال سال خدمت گزاری امام حسین میں پیش واقعہ میں سنائے آپ کو البتہ کہ اگر میں خدمت شاید اگر ہوا تو باقی یہ بتا دوں گا ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع اوپر واقعا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا آپ کو تو آپ کو واضح ہوگا کہ اس عزداری کے احمد ہے کیا ابھی کچھ بھی نہیں بتایا خلاصہ یہ کہ زاکر اہل بیت اس قرار میں لکھا زاکر اہل بیت نام شاید تھا اس میں چلیں کوئی بات نہیں زاکر اہل بیت نے خواب دیکھا خواب دیکھا کس کو دیکھا خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائی امام حسین تشریف لائی کہ اس سے اچھا کیا منقع ہوگا ایام اعزابی ہیں ایام محرم ہیں تو امام سے کوئی سوال کر لیا جائے کہ مولا آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں تو اب خواب میں مولا جواب دے رہے کہ ساری مجلسوں میں شکر کرتے ہیں اچھا جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے اس کا نام دیکھے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ اس علاقے میں ہمارے محلے میں سب سب میں جاتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسی مجلس جس کے لئے آپ بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہوں کہ اس میں لازمی جانا ہے کریں ساری مجلس ساری مجلس جو تمہارے علاقے میں ہوتی ساری مجلس کہا نہیں مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ایسی مجلس جو ہمارے علاقے میں برپا ہوتی ہو اور جس کی آپ جس کا انتظار تک کرتے ہوں کہ اس کے خرم مجلس ہوگی جاؤ انہوں میں یعنی اتنی اہمیت کہ نہیں ساری کہ نہیں مولا بتانے رہے آپ کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قسم آپ بتا دیں جب اکبر کی قسم دی تو مولا حسین نے بتا دیا کہ نہیں قسم ایسے لیے بتانا ہوگا کہ تمہارے محلے میں جو ایک وہ ضعیفہ رہتی ہے نا وہ ضعیفہ اس کے گھر جاتا وہ سب سے جاتا پس ہے اچھے دیکھیں خواب ختم ہوا اگلے دن یہ اٹھے اب اس ضعیفہ کے علاقے میں پہنچے اس جگہ میں پہنچے اور ضعیفہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ میں مجلس میں اس کی شکر کرنا چاہتا ہوں ساری مجلسوں کو چھوڑے اس کے گھر آ گئے مجلس ہوئی اور مجلس میں شکر کرنے کے بعد اس ضعیفہ سے ملاقات کی کہا کہ ضعیفہ تمہارا شہر بھی ضعیف تم بھی ضعیف تو یہ کتنے دن مجلس کرتی ہوں کہا جتنے ممکن ہوتی ہیں کر دیتی ہوں کوئی مہین نہیں یہ اشرہ مہین نہیں کہ اشرہ کروں گی یا خمسہ کروں گی نہیں کبھی کم کرتی ہوں کبھی زیادہ کرتی کہ اچھا تو اس دفعہ کتنی ہے آٹھ دس دن ہوں مجلس مجھے دے دو میں کر دیتا ہوں باقی مجالس مجھے دے دو سارے اخراجات میں برداشت کروں گا راست پتا ہے اس کو اس مجلس کو امام حسین قبول کر رہے ہیں مجھے دے دو یہ مجالس کہ نہیں یہ تو میں کام نہیں کر سکتی کہ کیوں کیوں ظاہر زیادہ وقت نہیں پتا حسین اس کو کیا بتایا کہ نہیں یہ کام نہیں کر سکتی میں کہ کیوں کہ گھر کا خرچہ تو میرا شوہر ہی اٹھا لیتا ہے تائمین کرنا شوہر کس میں شوہر اٹھا لیتا ہے میں اس مجلس کے لیے سال بھر سال بھر گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوں برطند ہوتی ہوں فقط اس لیے کہ مجالس کو برپا کر سکھوں یہ خالص میرے پیسوں سے میری محنت کے پیسوں کی مجالس ہیں کہ یہ نہیں دے سکتی میں تو اندازہ ہوا کہ اگر انسان کا خلوص شامل ہو ان ازا کے اندر اس مجالس کے اندر خلوص شامل ہو محنت شامل ہو انسان تو حسین ایسی مجال اس کو قبول کرتی اللہ ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ خلوص دل کے ساتھ ایام محرم کا استقبال کریں اور اس میں جس طرح سے مولا چاہتے ہی ان کے آزادار بن کر عمل کریں برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ على محمد وآله الطاہ ارحم